سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل نیوز میں کیوں چل رہی ہے کیونکہ ابھی چائنہ نے شی لنکا کے اندر کئی سارے سی کیوکمبر فارمز شروع کیے ہیں مطبع چائنہ انویسٹ کر رہا ہے شی لنکا کے اندر ایسے ایریاز میں جہاں پر یہ سی کیوکمبر گروہ کیے جائیں گے اب مجھے پتہ ہے آپ کا سوال بہت لازمی ہے کہ سر اس میں ایسا کیا خاص ہے کہ چائنہ انویسٹ کر رہا ہے انفیکٹ یہ سی کیوکمبر ہوتے کیا ہے تو دھیان سے سمجھے گا چائنہ نے ابھی فیلال ڈیسائٹ کیا ہے شی لنکا کے اندر انویسٹ کرنے کے لئے ایسے فارمز ایسے انڈر وارٹر ایریاز کے اندر جہاں پر یہ گروہ کیے جائیں گے اب آپ پوچھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سی کیوکمبر ہے کیا یہ مرین ایکالوجی کا ایک ایک اگزامپل ہے اس کا فائدہ یہ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ اس کو کنزیوم کرتے ہیں مانے کی کھاتے ہیں سیون کرتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس انہینس ہو سکے اس کو دوائیوں کے طرح بھی استعمال کیا رہا سکتا ہے دوائیوں کے روپ میں کیونکہ اس کے اندر میڈیسنل پروپٹیز ہیں اس کو کھا کے تھکان کم ہوتی ہے اگر آپ کو تھکان زیادہ ہو رہی ہے تو ریکاوری بہت جلدی ہوتی ہے یہ خاصیت ہے اس کی اور چائنہ چاہتا ہے کہ شی لنکا میں گروہ کر کے ایکسپورٹ کرے چائنہ لے کر آئے اور چائنیز پاپولیشن کو یہ کنزیوم کرنے کے لئے پروائیٹ کرے اس کے لئے کئی سارے آرٹیفیشل بریڈنگ گراؤنڈ سیٹ اپ کیے جا رہے ہیں آرٹیفیشل بریڈنگ گراؤنڈ کو سیٹ اپ کیا جا رہے ہیں شی لنکا کے اندر تاکہ ان کو ایکسپورٹ کر سکے چائنہ اپنے پاس مگوا سکے چائنہ is one of the largest consumer of sea cucumbers in the world سب سے زیادہ کنزمشن آپ کو دیکھنے ملتا ہے چائنہ کے اندر ہی ہوتا ہے چائنہ is one of the largest importer اب سمجھتے ہیں چائنہ کو کیوں ایسا فطور جاگہ ہوا ہے کہ وہ سی کیوکمبر اپنے پاس مگوانا چاہتے ہیں اور انڈیا کو اس سے کیا پرابلم ہے دیکھیں سب سے بڑی بات بہت زیادہ illegal trafficking ہوتی ہے سی کیوکمبر کی مطلب گیر کانونی طور پر اس کی تسکری کی جاتی ہے انڈیا سے جا کر یا انڈیا کے آس پاس آئیلنڈ کنٹریز کے پاس اس کو پریڈیوز کر کے بیچا جاتا ہے ویسے تو یہ نیچرلی اوقر کرتے ہیں پر جب آرٹیفیشل بریڈنگ گراؤنڈ بنا کے ان کو اگایا جاتا ہے تو اس سے آس پاس کی اکولوجی کو بہت ڈیمیج ہوتا ہے آس پاس دیکھو نا اگر آپ کہیں پہ یہ اگا رہے ہو تو ایسا کوئی پروٹیکشن کے لیے آپ فینس لگاؤگے تو اگر فینس بناو گے تو وہاں پہ مرین ایکولوجی کو مرین ایکو سسٹم کو مچھلیوں کو امپیکٹ ہوگا کے نہیں ہوگا لوجیکلی تو اسی وجہ سے آس پاس کے مرین ایکو سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے بہت زیادہ اس کا illegal wildlife trade ہو رہا ہے انڈیا is one of the countries which is facing this issue of illegal wildlife trade 2011 سے 22 کی ریپورٹ ہے WWF کی نہیں ہے یہ wrestling والا WWF نہیں ہے یہ wildlife والا WWF ہے اس کی فل فارم کیا ہے comment box میں بتائیے تو انڈیا بہت زیادہ دیکھتا ہے illegal trafficking اس sea cucumber کی صرف انڈیا ہی نہیں شیلنکا چائنا اور کئی سارے countries میں جو اس کی demand ہوتی ہے maximum چائنا کے اندر ہے اس وجہ سے یہ illegal trafficking ہو رہی ہے انڈیا کا انڈمان نکوبار لکشو دیپ اور تمیل نادو کا ایریا ہے جہاں پر sea cucumber production آپ کو کافی زیادہ quantity میں دیکھنے ملتا ہے اور اس وجہ سے ابھی بھی prefer کیا جا رہا ہے چائنیز اثورٹیز چائنیز گورنمنٹ کے دورہ کہ شیلنکا کے اندر اسے artificially grow کریں گے اور اپنے پاس import کر کے مگوا لیں گے اب دیکھئے انڈیا کے اندر کیا legal provision سے اس سے جڑے ہوئے کہ دو سو کے قریب sea cucumber species انڈیا میں پائی جاتی ہیں یہ بات آپ کو یاد اکنی ہے دوسری چیز ہمارے انڈیا law جو کی Wildlife Protection Act 1972 کا ہے اس کے حساب سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا مطلب اس کا illegal trade نہیں ہو سکتا ایک international agreement بھی ہے جس کا نام ہے سائٹس convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora ایسے جانوروں کا ایسے plants کا جو international level پر trade ہوتا ہے اس کو control اور regulate کیا جاتا ہے اس law کے تحت دیکھو trade کرنا allowed ہے but illegal trade allowed نہیں ہے illegal trade کو control کرنے کے لیے اس ان سپیشیز سی کیوکمبر کی سپیشیز کو اس law کے تحت international level پر رکھا گیا ہے تاکہ انٹرنیشنل trade کو ہم regulate کر سکے اب چائنا کیا کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھاوا دے but اس سے شریلنکا کے local marine ecology کو مطلب local maritime ecology کو جانوروں پچھلیوں کو جو سمدر کے اندر رہتی ہیں local plant سپیشیز کو جو کی سمدر کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے and not just that شریلنکا کیا ہے بہت زیادہ کرزے میں ہے شریلنکا کی economy بہت زیادہ بری ستھتی میں ہے اور شریلنکا اس time پر کوئی بھی ایسا agreement کرے گا جس سے اسے تھوڑا بہت پیسے کمانے کا موقع ملے گا اب اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے چائنا اور شریلنکا میں جا کر اب دیکھیں آپ سوچیں گے چائنا خود کیوں نہیں گروہ کر لیتا شریلنکا میں کیوں گروہ کر رہا ہے اس کا ایک ریزن ہے کہ چائنا کے اندر وہ desired climate available نہیں ہے وہ جو موسم وہ جو weather conditions وہ جو temperature چاہیے سمودھر کے اندر وہ آپ کو چائنا میں نہیں مل پا رہا اس لیے چائنا آکے انڈیا نوشن میں نیئر انڈیا شریلنکا کے پاس اس کو گروہ کر رہا ہے اس سے میں نے بتایا یہاں کے مچھواروں کے اوپر جو پیسہ کمانے کا سوٹ رہے سوٹ ہے وہ فشنگ ہی ہے اور فشنگ ایکوالوجی پوری damage ہو جائے گی مچھلیاں ہوتنی ماترہ میں نہیں ہوں گی فینسنگ کر دو گے تو فشنگ بہت کم ماترہ میں دیکھنے ملیں گے تو بہت زیادہ problem arise ہوگی اس وجہ سے لوگ پروٹیس کر رہے ہیں اچھا بائی دوئے شریلنکا was amongst the largest exporter and china was amongst the biggest importer of sea cucumbers in 2021 یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تو all in all اس سیشن کے انت تک آتے جاتے بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریلنکا is a very favorable breeding ground and its advantage is being taken by china اور اسی وجہ سے کافی سارے شریلنکا کے areas کے اندر grow کیا جا رہے ہیں سی کیا جا رہے ہیں جو کی ہماری ecology کے لئے اتنا اچھے ہے نہیں اور local climate وہاں پہ رہنے والی population کی life کو negatively impact کر سکتے ہیں اسی لئے finally میں یہی کہنا چاہوں گا ہو سکتا ہے china ایک next breed of super human create کرنا چاہتی ہے جو تھکے نہیں جو energetic ہو جو china کو اور better بنانے کی کوششش کریں یا چائنیز ایتھلیٹس کے performance کو better کرنے کے لئے تاکی زیادہ زیادہ gold medal زیادہ medal جیتے olympic اور international games کے اندر اس لئے چائنیز اتنا زیادہ import کر رہا ہے but this is just speculation exact reason تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ china کیوں اتنا insist کر رہا ہے کی سی کی کم برس خرید نے اور وہ بھی چائے شیلنکا سے جا کر خرید نے پڑے so اس کے بہت سادھا ramifications ہے دنیا کے اوپر بہت زیادہ impact ہے بس finally میں یہی کہنا چاہوں گا کہ china کی یہ insistence local ecology کو بہت بری تر دیمیج کر سکتی ہے اور ultimately ہمیں انوارمنٹ کو پروٹیک کرنا ہے انوارمنٹ شود بی ار فرس پریورٹی ایک لاؤجی شود بی ار فرس پریورٹی اور شود لیو آرمونی وید نیچر انواری سو پرموٹ سسٹینیبل دیولپمینت انسان کو اور پرکتی کو ساتھ رہنا ایک ہو سکتے ہیں میری الگ الگ کلاس کی ویڈیو اس کے ساتھ ساتھ نوٹ اور مجھ سے انٹریک کر سکتے ہی UPSC پریوریشن کی سٹراتجی کے بارے میں واسو کٹارا سٹڈی آئی میرا ٹیلی گرورپ میرے پیٹھے دیکھ سکتے ہیں واسو کٹارا سٹڈی آئی میری ایمیل 9th فاؤنڈیشن بیٹھ سٹڈی آئی کیو کے دوارہ جو لانچ کیا گیا ہے 2023 and 2024 civil service exam اس میں جڑ سکتے ہیں پریلیم کا مینز فاؤنڈیشن بیٹھ کمپلیٹ پریپریشن فاؤنڈیشن لیویل سے شروع تک کروائی جائے گی اس بیٹھ میں UPSC civil service پریپریشن کے لیے one of the best option ہے آپ کے لیے 30th نمیبر سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہیں ماننگ 8 ایم 3 آرز کے قریب کلاس ہوا کریں گے میں خود اس بیچ میں آپ کو governance ایتھکس اور انٹرنل سیکیورٹی جیسے ٹاپکس پڑھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1000 پلس آز آز لائف کلاس نسی آٹ آز 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 پر آپ کو prelims test series ملتی ہے main answer writing practice program ملتا ہے اور سب کچھ جو آپ کو UPSC selection میں help سکتا ہے ایسی ایک چیز جو باقی جگہوں پر آپ کو نہیں ملتی ہے آپ کو ویڈیو کلاس سب جگہ مل جائیں جائیں پٹ ایک آپ کو UPSC preparation کے دوران guide گرتے رہیں گے throughout your course 2 years تک کی 2 سال کی validity as course کی so ضرور جوڑیے گا آپ ہمارے اس batch 9 UPSC civil service exam preparation batch میں good luck to all of you jai hint and jai bharat to everyone